اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام ایک یہودی شخص ایک یہودیاں عورت کے عشق میں اتنا کھو گیا کہ اس نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا ایک دن وہ حضرت عطا رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور انہوں نے اس کا حال پوچھا اور ایک کاغذ پر بسم اللہ لکھ کر دی اور اس سے فرمایا کہ اس کو کھا جاؤ امید ہے کہ اللہ پاک تجھے اس سے سکون دے گا یا پھر وہ عورت تیرے نصیب میں لکھ دے گا جب اس نے کاغذ کو کھایا تو کہنے لگا اے عطا تحقیق میں نے ایمان کی مٹھاس پا لی اور نور ایمان میرے دل میں ظاہر ہو گیا جس کی بدولت میں اس عورت کو بھول گیا ہوں بس آپ مجھ پر اسلام پیش کریں جب اس پر اسلام پیش کیا گیا تو وہ بسم اللہ کی برکت سے مسلمان ہو گیا جب اس عورت نے اس یہودی شخص کے اسلام کی خبر سنی تو وہ بھی حضرت عطا رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عورت کرنے لگی اے مسلمانوں کے ایمان میں وہی عورت ہوں جس کا ذکر اس یہودی نے آپ سے کیا تھا جو ابھی مسلمان ہوا ہے اور گزشتہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا اگر تو اپنا مقام جنت میں دیکھنا چاہتی ہے تو حضرت عطا کے پاس چلی جا وہ تجھے تیرا مقام دکھا دے گا اب میں آپ کے پاس آئی ہوں بتائیے جنت کہاں ہے حضرت عطا نے اس عورت سے فرمایا کہ اگر تیرا جنت دیکھنے کا ارادہ ہے تو پہلے تجھ پر اس کا دروازہ کھولنا ضروری ہے پھر تو اس میں داخل ہوگی عورت نے عرض کیا میں اس کا دروازہ کیسے کھول سکتی ہوں تو حضرت عطا نے فرمایا پڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عورت نے بسم اللہ پڑھی پھر اس نے عرض کیا اے عطا میں نے اپنے دل میں نور پایا جس کی بدولت میں اللہ تعالی کی خدای کو دیکھ رہی ہوں پس مجھ پر اسلام پیش کرو چنانچہ حضرت عطا نے اسلام پیش کیا تو وہ بسم اللہ کی برکت سے مسلمان ہو گئی پھر وہ اپنے گارائی اور رات کو خام میں دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہوئی ہے اور اس میں محلات اور قبے دیکھے ان میں سے ایک قبے پر یہ لکھا ہوا دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس عورت نے اس کو پڑھا اور ایک اعلان کرنے والے کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا اے اس کو پڑھنے والی خاتون اللہ تعالی نے تجھ کو وہ تمام چیزیں دے دی ہیں جو تُو نے پڑھی ہیں رب زلجلال کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں بھی ایمان کا نور عطا فرمائے اور ہمیں بھی جنت کا حق دار بنائے آمین بجاہ النبی جل کریم آمین